سورة المائدہ کی آیت نمبر 35 سورة المائدہ کا چھٹا رکب اور چھٹے بارے کا دسوہ رکب یا ایوہاں لذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وابتغو ایلیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو جس کی بدولت تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو اللہ کا قرب حاصل ہو ہمارے نیک عامال یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں جب اندہ نماز ادا کرتا ہے لمبے لمبے سجے کرتا ہے تحجد پڑتا ہے سہری کے وقت دعائیں کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا سرستے کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے پریشان حال کی پریشانیاں دور کرتا ہے تو یہ وہ عامال ہیں جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ہمارے عامال ہمیں معلوم نہیں کہ مقبول ہوئے کہ نہ مقبول پھر بھی ہمارے عامال قرب الہی کا ذریعہ ہیں ہمیں نیک عامال کرنے چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ تو یقیناً مقبول ہیں تو ان سے محبت کرنا ان کی صحبت میں بیٹھنا ان کے دربار میں حاضری دینا یہ قرب الہی کا بڑا اہم ذریعہ ہے کیونکہ جب اللہ کی نیک بندوں کی نگاہیں ہمارے دل پر پڑتی ہیں تو ان کی نگاہ کرم سے دل پاک ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یعنی صحابہ اکرام انہوں نے ایک لمحے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ایک دفعہ دیدار کیا اور پھر ساری زندگی ایمان پر قائم رہے وہ صحابی ہیں سارے دنیا کے عبادت گزار ساہد اور ولی غوث قطب عبدال جمع ہو جائیں پھر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے اللہ والوں کی خدمت اور ان کی دربار میں حاضری یہ قربِ الہی کا بڑا اہم ذریعہ ہے وسال سے پہلے بھی ان کے دربار میں حاضری ہونی چاہیے اور وسال کے بعد بھی ان کے مزارات پر حاضری یہ ان کی نگاہِ کرم کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے ان کے خدمت میں جب حاضر ہو تو ان سے عرض کریں کہ آپ ہم پر نگاہِ کرم فرمائیں ہمارے لئے دعا کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کریں یہ سب قربِ الہی کا ذریعہ ہے اور یہ سب کرنا قرآنِ مجید فقہانِ حمید کی اس آیت پر عمل کرنا ہے اس کی کئی واقعات ہیں اگر تفصیل جاننا چاہیں تو کتاب میارِ ہدایت کا مطالعہ کریں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ اے ایمان وَانُوا اللہ سے ڈرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور اس کی راہ میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونِ اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤو اللہ سے ڈرنا اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد جان سے ہو مال سے ہو اپنی اولاد سے ہو اپنی صلاحیتوں سے ہو جسم کی تمام آزا سے ہو زبان سے ہو ہاتھوں سے ہو دین کی سربلندی کے لئے کوشش کرنا اور دن رات یہ فکر ہو کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں اور دین کی سربلندی کے لئے خوشش کروں اللہ تعالی ہمیں جذبہِ جہاد اور شوقِ شہدت نصیب فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا اگر ان کے لئے ساری زمین کی ساری دولت ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ان کے خزانے میں آ جائے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا ہی اور ان کے پاس ہو لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اسے دے کر قیامت کے عذاب سے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کریں یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اگر ان کافروں کے پاس ساری دنیا کی دولت بلکہ اس سے ڈبل دولت بھی ہو قیامت کے میدان میں جب عذاب دیکھیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ ساری دولت لے لی جائے اور عذاب سے ہم بچ جائیں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تو ان سے نہ لیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی کافروں کے لیے عذاب لازم ہے اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں یُرِيدُونَ وہ ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّار کہ وہ نکل جائیں جہنم سے جہنم سے نکلنا وہ چاہیں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا اور وہ اس سے نہ نکلیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے جہنم میں کبھی ادھر بھاگیں گے لیکن عذاب سے فرار نہ ہوگا کبھی جہنم سے نکل نہ سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے ہمیشہ جہنم میں کافر جلتے سڑتے رہیں گے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے